اللہ حافظ خوانے رکھیں میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکون اون کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ سرور ایک دفعہ ڈیل کو اون کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جن نات کا روحار کی بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو بریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھی بھی مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری عادیز کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں ہم بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنو اس بلا تو بہت صفر گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے مخبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اخد پہاڑ یہ پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ مطلب کہ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو تو بناظر بلا کوئی غلطی فاز استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بخشیش ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بخشنا ہی نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوال سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤز بلا کوئی غلطی ہوگی ہے دو نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناومیت میرا رب میری رب کی ذات کا بھی ناومیت نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور میں تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بسات میں یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو او واہ اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشیر جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلب کہ آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور میں لاکے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام روز کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لے میں سات دو مرتبہ نام لیں گے سات دو مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشیر کے ساتھ تصور میں لاکے ایک دین کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام ہے جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا جاتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جن دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا ترک لسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ کریں ایک دین کا طریقے سکریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کرے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشنی میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لا چواہ ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ احمد رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں